بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ آج کی ویڈیو ہم بینک کل بلاد کی بینک سٹیٹمنٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے اس میں آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ اور جو ہے اس کو یہ ایپ میں لوگ ان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے بینک سٹیٹمنٹ میں آتے ہیں اور اس میں فریکونسی سیٹ کرتے ہیں کہ کیسے چاہیے ہم سٹیٹمنٹ ڈیلی منتھلی یا تین مہینے کے بعد اکاؤنٹ سیلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک ٹرم کنیشن سے اگری کر لیتے ہیں اس میں تو اور اس کے علاوہ یہ سٹیٹ کرنا ہے آپ نے ای سٹیٹمنٹ اور ای میل میں بھی آپ سین کر سکتے ہیں اور ای سٹیٹمنٹ بھی تو ہمیں ای سٹیٹمنٹ سے یہ جو کر کے فوراں آپ کے اس میں مبائل میں ڈاؤنڈ ہو جائے گی تو یہ کنفرم کر دیتے ہیں شیٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ کے نمبر پر اوٹی پی آئے گا جو بینک کے ساتھ ریجسٹر نمبر ہے تو وہ اوٹی پی ڈالنے کے بعد جو ہے آپ کا پروسس آگے بھردر سٹارٹ ہوگا تو اوٹی پی ڈالنے کے بعد جو ہے پروسیڈ والا بٹن ڈبا دیتے ہیں ہم لوگ تو یہ پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے ریکویسٹ اس میں جاتے ہیں یہاں پہ پھر اکاؤنٹ نمبر سیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے منت سیٹ کر لیتے ہیں کتنے مہینے کی چاہیے ایک مہینے کی دو مہینے کی یا تین مہینے کی اور اس طرح جو ہے جتنے منت آپ کو چاہیے سکس منت کی چاہیے تو بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے سیٹ کر لیا ہے فرسٹ اور کنفرم کر دیتے ہیں اور پھر ڈاؤن لوڈ بٹن پر پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جولائی سے لے کے اور سپٹمبر تک جو ہے یہ سٹیٹمنٹ اس کو ڈاؤن لوڈ بٹن پر پریس کریں گے اس کے لئے آپ نیچے جا کے چیک کریں گے تو منت وائز بھی یہ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ جس منت کا آپ کو چاہیے یہ دیکھیں نیچے تو وہ صرف منت والا ایک منتلی سٹیٹمنٹ بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح جب آپ نے سٹیٹنگ کیا تھا تو اس میں آپ ڈیلی چاہیے تو ڈیلی کا بھی کر سکتے ہیں تو کیونکہ میں نے منتلی سٹیٹنگ کی تھی تو یہ کچھ میں نے لگتے ہیں ڈاؤن لوڈوں میں ڈیپینڈ کرتا آپ کی سٹیٹمنٹ کتنی ہے اس میں ٹرانزکشن ہی کتنی ہے تو ایک مہینے میں کافی پیج بن جاتے ہیں کم از کم آٹھ دس پیج تو بجی بن جاتے ہیں اس میں اگر آپ پیمٹس اپنی ساری کارڈ سے کرتے ہیں تو اس میں سٹیٹمنٹ تھوڑی لینتھی ہو جاتی ہے آج کل تو مستلی لوگ ویسے بھی سارے کارڈ سے ہی پیمٹ کر رہے ہیں کوئی بھی ٹرانزکشن ہی زیادہ تر کارڈ سے ہی کر رہے ہیں میں نے کیوں کہ وہ تین چار دفعہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن پرس کیا تھا تو اس لئے پھر وہ شو ہو رہا تھا تو یہ جہاں نوٹیفکیشن آیا تھا اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کا سٹیٹمنٹ آپ کو اس میں ڈاؤن لوڈ والا اپشن شو ہوگا اس کو اپنے کلک کرنا ہے تو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو ابھی تک جو ہے یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ اپشن آ گیا تو ڈاؤن لوڈ پر کلک کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پوری ڈیٹیل جو ہے آپ کی ٹرانزکشن کی اس کو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ اپنے کسی کمپنی میں دیتے ہیں یا کچھ ویزا کے لیے اس کو اپلائی کرنا ہوتا کسی کنٹری کا تو یہ بھی اس کے اٹیج کر سکتے ہیں اپلیکشن ساتھ یہ نوٹیفکیشن ہولے پورٹین میں میں نے اس کو کلک کیا پھر پی ڈی ایف میں کلک کیا پی ڈی ایف میں کلک کیا تو اس میں یہاں پہ یہ آپ کی سکورٹی پروٹیکشن کے لیے اس میں آپ اپنا ڈی نمبر کاما نمبر ڈالیں گے تو اس کے بعد ہی اپن ہوگی یعنی کوئی دوسرا آدمی اس کو اوپن کر کے نہیں دیکھ سکتا تو اس کے بعد جو ہے اوکے کریں گے تو یہ سٹیئرمنٹ جو ہے بلکل آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس کو آپ پھر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا نوٹیفکیشن میں نوٹیفکیشن بار میں یہ شو نہیں ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ والاپشن تو آپ کے اس کو دوسرا طریقہ بھی ہے آپ اس میں جائیں فائلز میں فائلز میں جا کے اس کو کلک کریں گے تو ڈاکومنٹس یہ لکھا ہوا ہے ڈی او سی ڈاکومنٹس ہے اس کو کلک کریں اس میں بھی اس کا جو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس میں شو ہوگا ہے یہ فرسٹ نمبر پہ دیکھیں یہ سٹیئرمنٹ جو میں نے کی تھی تین مہینے کی تو اس کو کلک کر کے اس کو آپ اوپن کر دے سکتے ہیں یہاں ڈاؤنلوڈ مینجر ہے اس میں ڈاؤنلوڈ میں اس میں بھی جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کسی ایک اپشن کو ایوز کر سکتے ہیں پھر ویسے پی ڈی ایف کو کلک کریں گے تو پھر دوبارہ کامہ نمبر ڈال کے تو اس کے بعد اب اس کو سٹیئرمنٹ جو ہے اپنے موبائل میں اس کو پی ڈی ایف شکل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ سٹیئرمنٹ ڈاؤنلوڈ میں چند منٹ لگ سکتے ہیں بہت دفعہ ایک آدھ منٹ میں بھی ہو جاتی ہے لیکن سام ٹائم جو اس میں ٹائم جیادہ چاہیئے ہوتا ایک دو منٹ لگ جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دوسرا طریقہ بھی آپ کا سٹیئرمنٹ جو ہے آپ کے موبائل میں سیو ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو یہاں پہ کرتے ہیں Thank you very much for watching پھر نیتے ہیں اگلی ویڈیو میں Thank you